موسیقی 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 کر آؤٹ ہو گئے جی اس کے بعد ایرن فنچ بڑا دبردست پلیئر ہے جی اور اسٹیلے کے کپتان بیر نار ٹوٹ گیا انہوں نے بیتالیس بالوں پر اکرتیس سکور کے جی اس کے بعد آئے جی میچل مارچ میچل مارچ نے ستترہ بالوں نے کھیل کے اٹھارہ سکور بنائے آؤٹ ہو گیا گلین میکسویل نے کافی عرصے کے بعد ایک اچھے نے کھیلی بارہ سکورتے ہیں بارہ بالوں کے اوپر تئیس سکور اب یہاں پہ جو مین پوائنٹ ایڈ ہوتا ہے نا وہ پوائنٹ ہے میں میکسویل نے اس کا اسٹیج کے اوپر لگ رہا تھا کہ سری لنکا ان کو پسا کے لے جائے گی کیونکہ میچ ایستا ایستا اسٹیلیا سے دور کر رہے تھے لیکن میکسویل نے سایا اس نے چناب اٹھارہ بالیں کھیلی فیفٹی نائن سکور بنائے چار چوکے چھیں چھکے مارے اور چناب اکیس بالیں پہلے میچ لے کے نو دو گیارہ ہو گئے اس کو کہتے ہیں آل راؤنڈ پرفارمس کاش کی کبھی پاکستان کو بھی ایک ایسا میڈل آرڈر میں تگڑا بیسٹ مین مل جائے نا میں کہتا ہوں دو سو بیس بھی ٹارگٹ ہونا تو دو سو بیس بھی مشکل نہیں ہوگا ایسا میڈل آرڈر میں بیسٹ مین چاہیے جیسے آج میکسویل نے کی آل موسٹ سری لنکا والے لے کے جا رہے تھے فینے کی طرف میکسویل نے سایا اٹھرام والے چار چوکے چھے چھکے فیفٹی نائن سکور سری لنکا والے گھار چلے گئے ورنہ میں نے کہا رات پروڈکشن جو ہے نا بتایا تھا آپ کو کسی لنکا آپ سٹ کر سکتے ہیں لیکن میکسو سٹون نے کیا نا کے سامنے وہ بے باس اور ناکام ہوگئے اور میکسو سٹون اس کافی لمبے ہرتے سے اٹھ فارم چلا آرہا تھا لیکن آج اس میں جو ہے نا کھیلی ہے نا برسوں جان رکھا جائے گا تو یہ تھا جی ایک آج کا میچ ریویو تو امید آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی جائے گا حقات کیجئے گا تو زندگی رہی تو کال انشاءاللہ تعالی آپ کو میچت کے ریویو کے اوپر ملیں گے اس وقت کے لئے اللہ حافظ